اگر اس سال آپ حج کے مقدس سور پر سعودی عرب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہے کیونکہ حج دو ہزار پچیس کے لیے ایک پولیسی منظور کی گئی ہے اور اس پولیسی میں کئی تبدیلیاں ایسی کی گئی ہیں جو سیدھے طور پر اثر انداز ہوں گی جن کا خیال لکھنا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو پہلے حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے سے حج پر سعودی عرب جا چکا ہے اس کو دوبارہ حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے سے حج پر جانے کا سعودی عرب موقع نہیں ملے گا اگر وہ اس کو جانا ہے تو وہ کسی محرم کے طور پر جب کوئی دوسرا موجود نہ ہو ایسا شخص موجود نہ ہو جو پہلی بار محرم کے طور پر سعودی عرب جا سکتا ہو اس وقت تو اس کو موقع دیا جائے گا اس میں بھی اس کو اڈیشنلی چارجز دینے ہوں گے ایک بڑی تبدیلی تو یہ ہے اور دوسری بڑی تبدیلی جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ اب پہلے جو ستر سال کی ریزرف کٹیگری ہوتی تھی یعنی کہ ستر سال کے جو حاجی ہوتے تھے جو پلگرمز ہوتے تھے جو اپلائی کرتے تھے ان کو ریزرف کٹیگری کے تحت پہلے موقع دیا جاتا تھا اب اس کٹیگری کو کی عمر گھٹا کر 65 اور 65 سال کر دی گئی ہے یعنی کہ آپ 65 سال کے ہیں تو ستر سال کے جو زیرف کٹیگری ہوتی تھی اسی زمرے میں آپ کو رکھا جائے گا اور آپ پہلے حج پر جائیں گے لیکن ساتھے ساتھ آپ کو کسی محرم کو کسی ایسسٹ کرنے والے کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہوگا کیونکہ سعودی عرب کا جو موسم ہے وہاں پر کافی زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے موسم گرم رہتا ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پالیسی بنائی گئی ہے لیکن اگر آپ دیویانگ ہیں اور آپ کسی محرم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خاتون کو چننا ہوگا یعنی کہ وہ خاتون ہو جس کی عمر 45 سے لے کر 60 سال کے بیچ میں ہو تو آپ اس کو محرم کے طور پر لے جا سکتے ہیں تو ایک بڑی بات یہ ہے دوسری یہ کہ جو پراتمکتہ کی بات ہے جو ترجیح کی بات ہے ستر سال کے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ بغیر محرم کو جو خواتین حج پر جانا چاہتی ہیں ان کو دوسرے مرحلے میں ترجیح دی جائے گی اور اس کے بعد جنرل کٹیگری کے تحت جو تمام کوٹا ہے وہ تمام اسٹیٹ کو دیا جائے گا اور تمام لوگوں میں بات دیا جائے گا اور جس طریقے سے کراندازی ہوتی ہے جس طریقے سے لوٹری نکلتی ہے وہ تمام چیزیں اسی طریقے سے رہنے والی ہیں لیکن اگر آپ کی عمر پیسٹھ سال ہے اور چاہے آپ خاتون ہو چاہے مرد ہوں اور آپ اس ریزرگ کٹیگری میں چن لے جاتے ہیں تو تب ہی چنے جائیں گے جب آپ کسی محرم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے ان کو لے جانا ضروری ہوگا اور اگر وہ ریپیٹ کرنے والا ہوگا یعنی کہ پہلے اگر وہ حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے سے اگر حج وہ کر چکا ہے تو پھر اس کو اڈیشنل چارجز دینے ہوں گے تو ان چیزوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے ایک تو یہ کہ دوبارہ سے موقع نہیں ملے گا تو آپ کو فارم اپلائی نہیں کرنا ہے محرم کے طور پر اگر جا رہے ہیں تو اس بات کے لیے تیار رہنا ہے اگر ریپیٹر ہیں آپ حج کے لیے تو آپ کو اڈیشنل چارجز دینے ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو ریپیٹ کرنے والا ہے اس کو اگر وہ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک انڈر ٹیکنگ بھی دینی ہوگی کہ میری فیملی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کوئی ایسا محرم نہیں ہے جس کو سعودی عرب لے جائے جا سکتا ہو ریپیٹر ہیں اسے وہ نہیں کو لے جانے کے لیے وہ ہی موجود ہیں تو اس لیے ان کو لے جائے جا سکتا ہے کیونکہ یہ اہم تبدیلیاں ہیں اس کے علاوہ جو عام طور سے تمام چیزیں ہوتی ہیں آپ کو تمام چیزیں پوری کرنی ہیں حج پوام آئے گا اس کو حج پوام بھرنا ہے جو سعودی عرب سے جو کوٹا ملے گا اس بار یہ کہا گیا ہے کہ جو حج کمیٹی آف انڈیا کو ہے وہ ستر فیضی کوٹا حج کمیٹی آف انڈیا کو جائے گا باقی تیس فیصد کوٹا جو ہے وہ پی ٹیوز جو پرائ ملنے والا ہے تو کل بلا کر جو ہے یہ کئی اہم تبدیلیاں ہیں جن کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے دوسری بار حج کرنے والوں کو حج کمیٹی موقع نہیں دے گی ستر سال کی جگہ اب ریزرو کٹیگری پیسٹ سال کی ہے اور اس میں بھی آپ کو محرم کے ساتھ یا پھر کسی اسٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جانا ہے اور اگر آپ معذور ہیں دیویانگ ہیں تو پھر آپ کو خاتون ہی جو ہے اپنے ساتھ لے جانی ہوگی یہ تمام جو باتیں نئی حج پولیسی میں رکھی گئی ہیں خورم ش ازاد نیو جیٹین دلی